موسیقی رامپور پولیس کو ملی بڑی کامیابی تیس لاکھ کا نصیلہ پردار کیا برامات رامپور پولیس نے مادک پدار ٹوٹا چورڑ کی تسکری کرنے والے تین ترسکرگوں کو گرفتار کیا ہے ان کے قبجے سے تھانہ سیادنگر پولیس نے تین تیس بوروں میں قریب تیس لاکھ روپے کا سات کنٹل ٹوڑا پول چورڑ پرامت کیا ہے جو نصیلہ کیا جاتا تھا رامپور کے تھانہ سیادنگر علاقے میں پولیس نے تین تیس بوروں میں قریب تیس لاکھ روپے کے ٹوڑا پول ٹوڑا چورڑ اور ٹرک کی مرانتی کی ہے رامپور پولیس کی اس کروائی سے مادک پدار ٹوڑ کی تسکری کرنے والوں کو پکڑا گیا ہے جو رامپور جلے کے علاوہ اتر پردیس اترکھنڈ کے جلوں میں بھی یہ نصیلہ پدار ٹوڑا کی تسکری کرتے تھے آپ پر پولیس عدیس چکڑ ڈاکٹر سنسار سیگھ نے میڈیا کے سامنے اس کرائیم کا فلاسہ کرتے ہو پتایا کہ گروبندر سنگ نام کے بیکتی کو پکڑا وہ ٹوڑا چورڑ بیچ رہا تھا اس کی پوجدان سے بھی ٹوڑا چورڑ پرامت ہوا ہے تین لوگوں کو مال کے ساتھ گرفتار بھی کیا گیا ہے ساتھی اس کے گینگ کا بھی پتہ للایا جا رہا ہے رامپور سے کیوٹی بھارت کے لیے اپان احمد کی ریپورٹ اکیس بٹے بائیس کی رات روی کو سہجاندر نگر جیرو پائنٹ کے پاس گروبندر سنگ نام کے بیکتی کو پکڑا گیا اس کے پاس ساڑھے پانچ کلو ڈوڑا براؤد ہوا اس نے بتایا کہ وہ یہاں پبلک کو بیچ رہا تھا اور یہاں سپرائی کرتا ہے لیکن ان کا جو تھوک میں مال رکھا ہے وہ موڑا پانڈے چھتر میں ایک ہوتل ہے پنجاب ہریانہ ہوتل تو یہ وہاں سے لائیا ہے تدکال ایسو جی ٹیم اور ایسو سہجادنگر وہاں پر پہنچے اور وہاں پر ایک ٹرک میں رکھا ہوا چار سے تیس لاکھ روپے کی قیمت کا سات کنٹر ڈوڑا براؤد کیا گیا اور دو ایوک وہاں سے گرفتار کی گئے ان میں ایک ہوتل مالک ہے گرنام سنگ اور سونن سنگ اس طرح سے کل تین لوگ گرفتار ہوئے ہیں ایک ٹرک بھی براؤد ہوا ہے اس ٹرک پر مور سائیکل کا نمبر استعمال کرتے تھے اور وہاں پر ہوتل سے یہ مال سپلائی کرتے تھے ان کے لنکش دلہ سے جا رہے ہیں کہاں سے مال سپلائی کرتے تھے